بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائنم ایز افتاب احمد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل افتاب ہمیو ٹپس دوستو آج کی ویڈیو پہ ہم بات کریں گے ٹیسٹوٹران ہارمون کے بارے میں یہ میل ہارمون ہیں جو خاص طور پہ مردوں میں پائے جاتے ہیں اور اس کی کمی کے وجہ سے بے شمار پرابلم سامنے آتی ہیں یہ ویڈیو دوستو چونکہ میل ہارمون کے بارے میں ہے تو میری گزارش ہے کہ خواتین اس ویڈیو کو مت دیکھیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور شات میں بیل آئیکن کو بھی پریس کی دیئے تابعا آپ کو میری نیکس آنے والی ہار ویڈیو مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ٹیسٹوٹران ہارمونز دوستو مردوں میں پائے جانے والا ایک ہارمون ہے جو ڈسکی پروڈکشن خاص طور پر ٹیسٹس میں اور اس کے علاوہ ایڈرینل گلینڈ میں ہوتی ہے اس میں بہت تھوڑی مقدار پیدا ہوتی ہے زیادہ مقدار ٹیسٹس میں پیدا ہوتی ہے دوستو یہ ہارمون مردوں کی گروتھ کے لیے باڈی کے تمام آزا کی گروتھ کے لیے بہت ہی کارامد ہے اور اس کا خاص لیول پہ ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کا نارمل ہونا بہت ضروری ہے یہ ہارمون باڈی کے تمام آرگان کو تمام آزا کی ڈیویلمنٹ میں کام کرتا ہے یہ پیدایش کے وقت سے لے کے تھرٹی ہیئرز کی ایج تک ہر ٹیسٹسٹران ہارمون کی مقدار بڑھتی رہتی ہے باڈی کے اندر انکریز ہوتی رہتی ہے جو کہ یہ جسم کے زندگی کے مطلب عامل میں بہت ہی کارگر ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ باڈی کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اس کا ایک بہت ہی اہم اور خاص رول ہے خاص طور پر یہ مسل ڈیویلمنٹ میں جو مردانہ قوت ہے اس کے لیے اور اس کے علاوہ جو آپ کی جسم کے اوپر وقت کے سیپیوبرٹی کی ایج کے بعد جب لڑکے جوان ہوتے ہیں ان کے جسم پر بالوں کا جو گروت ہوتی ہے بیئر داڑی اکتی ہے عام پیٹس اور جسم کے مختلف جسم پر جو بالوں کی افضائش ہوتی ہے ان سب میں بھی ٹیسٹوٹرون کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے اس کے علاوہ جو لوگ سٹرانگ مسلز چاہتے ہیں یا جن کی باڈی کے جو مسل ڈیویلمنٹ جو ایک مردانہ لک ہے اوورال جو مرد کو مرد بناتی ہے وہ اس کے لیے ٹیسٹوٹرون ہارمون کا بہت ہی قلیدی کردار ہے تو ایسے لوگ جو کہ اس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر کافی زیادہ پرابلمز دیکھنے میں آتی ہیں جیسے وزن کا بڑھ جانا فٹیگ ہو جانا فٹیگ تھکاوٹ کا حساس ہڈیوں کی کمزوری اس کے علاوہ سیکس ڈرائیب میں کمی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے باڈی کے آرگانز یا جسم پروپر طور پر ڈیویلپ نہیں ہو پاتا جسم کے اوپر بالوں کی افضائش ٹائم لی نہیں ہوتی جو لوگوں کو داری موچ دیر سے اگتی ہے جیسے ان میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے اس کے علاوہ بے شمار ایسی پرابلمز ہیں کولیسٹرول ٹرائی گلسٹرائیڈ اور اس کے اوامل ہیں جس کے اوپر تیسٹرٹران ہارمون افسر انداز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ریفیکٹر ہے جو بال وقت سے پہلے گرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے اس میں بھی تیسٹرٹران ہارمون کا بہت اہم کردار ہے چونکہ دوستو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا چکا ہوں کہ جو ہیر فال ہے اس کی وجہ ڈی ہائیڈو ٹیسٹرٹران ہارمون ہے جو کہ ٹیسٹرٹران ہارمون کے کنورٹ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اگر آپ کی باڈی میں پراپر ٹیسٹرٹران ہارمون نہیں بن رہے ہیں اور وہ ڈی ہائیڈو ٹیسٹرٹران ہارمون میں تبدیل ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پاسیبلٹی ہے کہ آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے یا وقت سے پہلے آپ گنجے ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے لئے دوستو ٹیسٹوٹران ہارمونز کا ایک خاص لیول پر ہونا نارمل ہونا باڈی کے اندر بہت ضروری ہے جو نارمل ریج ہے وہ تقریباً تین سو سے ایک ہزار انڈی ڈی ایل کے درمیان ہوتی ہے اور اوورال اگر آپ کا تین سو پچاس انڈی ڈی ایل کے سے جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ کم ہے تو آپ لو ٹیسٹوٹران ہارمونز کا شکار ہیں تو اس صورت میں آپ کو پراپر ٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو ہمیوپیتھی میڈیسنز بہت اچھا پلیٹ فارم فرام کرتی ہے یہ انتہائی سیف ہیں بینہ کسی سائیڈ فیکٹ کے ہیں نیچر سبسٹینسز سے بنی ہیں اور یہ روڈ کاز کے اوپر اثر انداز ہو کر آپ کی پرابلم کو جڑ سے ٹھیک کر دیتی ہیں اور باڈی کے اندر جو ہارمونز کا لیول ہے اس کو بیلنس کر دیتی ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ہمیوپیتھی کی کچھ ایسی میڈیسنز کے بارے میں جو کہ لو ٹیسٹوٹران ہارمونز کے صورت میں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کو بیلنس کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس میں سب سے پہلی میڈیسن ہے دوستو ایگنس کاسٹس اگر آپ کو اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے آپ کو جو ہے ڈیزائر پوری نہیں ہو رہے آپ کی ڈیزائر مکمل نہیں ہے یا آپ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے تو اس صورت میں ایگنس کاسٹس اور بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ میڈیسن ہے سیلینیم، ایسڈ فاس، کالی فاس یہ بھی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ ہمیوپیتی کی ہیں اور یہ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں ہارمونز کی گروز کے لیے اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے علاوہ ٹیسٹس اور ایکس رے یہ ایسی ہمیوپیتی کی میڈیسن ہے جو ٹیسٹر ٹران ہارمونز کے اوپر بالخصوص بہت اچھا اثر کرتی ہیں اور اس کی مقدار کو جسم میں بیلنس کرتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پوٹینسیز کے بارے میں کوئی خاص زیادہ نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پروپر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے بے خوامر میڈیسن ہیں بے میڈیسن ہیں جو کہ آپ کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میں نے تو چند اہم میڈیسن کے بارے میں بتایا ایکنسٹ کاسٹس، کالی فاظر، ابینا سٹیوہ، ٹیسٹس، ایکس رے یہ ہو میڈیسن ہیں جو آپ کو مقصد کے لیے استعمال کرسکتے ہیں خاص طور پر جو ایگنس کسٹس ہے اس کو آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹس اور ایکس ری کو آپ تھری ایکس پوٹنسی میں استعمال کر سکتے ہیں کالی فاس کو آپ سکس ایکس پوٹنسی میں استعمال کر سکتے ہیں عویدہ سیوہ کو بھی آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کریں گے دوستو یہ میڈسلز ایز پر سمٹم سجیسٹ کی جاتی ہیں اگر آپ کو فٹیگ ہے جسم میں درد ہے کمزوری ہے نکاہت ہے تو اس صورت میں کالی فاس اور روینہ سٹیوہ اچھا کام کریں گے اگر آپ کو ہیر فال کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں سیلینیم ایسڈ فاس لائکو پوڈیم یہ 30 پوٹینسی میں استعمال کی جائیں گی اور اگر آپ کو ریکٹائر ڈسفکشنل کا پرابلم ہے تو اس صورت میں ایگنس کاسٹس لائکو پوڈیم سیلینیم اور اس طرح کی بے شمار میڈیسن ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اوبرال جو ٹیسٹس ٹران ہارمون کے اوپر جو اثر انداز ہونے والی میڈیسن ہیں وہ ایکس رے اور ٹیسٹس ہیں ان کو 3 ایکس پوٹینسی میں آپ نے استعمال کرنا ہے دوستہ یہ آج کی ویڈیو جو ہے بہت اہم ہے اور اس میں ہم نے ٹیسٹس ٹران ہارمون کے بارے میں بات کی ہے یہ میل باڈی کی گروت کے لیے اوپر بہت ہی اچھا اور بہت ہی جو اس کی ضرورت ہے میل جو ہارمون ہیں ان کا جو میل آرگان کی گروت کے اوپر اس کا انتہائی قلیدی کردار ہے جو لوگ جم جاتے ہیں مسل بلٹ اپ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باڈی سٹرانگ ہو مسکلر ہو آپ دیکھیں کہ ان کے سپلیمنٹس میں بھی آپ کو ٹیسٹس ٹران بروسٹر کے طور پر کچھ ایسی جو سپلیمنٹس ہیں وہ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی کے جو ہے مسل ماس گین کرے اور مسل لوز نہ ہوں اور جسم جو ہے سٹرانگ اور خوبصورت نظر آئے کیونکہ ٹیسٹس ٹران ہارمون باڈی کی ڈیویلزمنٹ کے اوپر میں بہت ہی قلیدی کردار دا کرتے ہیں دوستو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے اپنا نمبر بھی وٹس ایپ کا سائیڈ پر لگا دیا ہے امید ہے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کسلٹیشن لے سکتے ہیں اور اپنا پرابلم شیئر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ